انوار القرآن آپ کے خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین عجیزانِ گرامی السلام علیکم آج ہم قرآنِ مجید کے چھبیس میں پارے حامیم کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں سورہ الاحقاف سے ابتدا ہو رہی ہے اس میں ارشاد ہوا کہ ہم نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی بلکہ اس کو ہم نے جو کچھ بھی بنایا ہے بالحق ایک بہت بڑے مقصد کے تحت ہم نے بنایا ہے اور عجلِ مسمع ایک محدود مدت کے لیے بنایا ہے اس کا ایک عظیم مقصد ہے اور اس عظیم مقصد کو پورا کرتے ہوئے تم کسی دھوکے کا شکار نہیں ہوں فرمایا کہ قرآنِ مجید پر وہی لوگ ایمان لائیں گے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر مخالفتوں کے باوجود وہ حق پر قائم رہنے والے لوگ ہیں انسان کو والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دیا گیا اور پھر یہ فرمایا کہ انسان جب چالیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر کی ہیں اور ان نعمتوں کا جو تُو نے میرے والدین پر فرمائی ہیں اور مجھے توفیق دے کہ ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہوں اور میری اولاد کو صالح بنا دے اے اللہ میں تیری طرف فرجو کرتا ہوں میں تیرا اطاعت گزار بندہ بنتا ہوں چالیس برس کی عمر پہ انسان جب ایسی دعائیں مانگنے لگتا ہے تو اللہ کو اس پہ بہت پیار آتا ہے حدیث میں بھی ایسے ہی الفاظ موجود ہیں کہ ایک مسلمان جب چالیس برس کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی اس کا لحاظ فرمانا شروع کر دیتے ہیں ایک حدیث میں یوں ہے کہ ان اللہ يستحی من المرء المسلم ذی الشیبہ کہ اللہ تعالی سفید بالوں والے اور سفید داڑھی والے مسلمان سے حیاء فرماتے ہیں سورہ احقاف کے آخر میں آخرت پہ ایک خوبصورت دلیل ارشاد فرمائی فراتنگ کے لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے زمین بنائی آسمان بنائے اور اب جب ہم آسمان کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں تو گیلکسیز آتی ہیں سولر سسٹمز آتے ہیں کہہ کشائیں نظام ہائے شمسی وہاں یہ سب جس نے بنائے ہیں اس کے والے میں یہ سوچتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا تمہاری سوچ کو کیا ہو گیا ہے ہاں اس کے بعد سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا اصل لفاظ میں یوں ہے ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدم جمع دے گا اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کا کام کرنا ہے اس کے کام میں لگ جانا ہے کہ اس کے کام میں تم لگ جاؤ گے تو بہت ثابت قدم ہو جاؤ گے اور اس کی مدد تمہارے پاس آ جائے گی اسی میں ہم دیکھتے ہیں سورہ محمد میں کہ جہاد کا حکم نازل ہوا حکم دیا جا رہا ہے اور فرمائے جا رہا ہے کہ جب جہاد کا حکم دیتے ہیں تو وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے ان پر موت کسی غشی تاری ہونے لگ جاتی ہے اور اسی سورہ محمد میں بہت خوبصورت دل ہلا دینے والی آیت ہے افلا یتدبرون القرآن لوگوں کو کیا ہو گیا قرآن کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے امعلا قلوب اقفالوہ کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں تالے پڑے ہوئے ہیں ان کے دل کھلتے کیوں نہیں ہیں قرآن کے لئے چاہتے ہیں قرآن کو بس تیز 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 پڑھ لیں سمجھے نہیں کیا یہ کتاب اس بات تقاضہ نہیں کرتی کہ اس کے احکام پہ اس کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے کیسے عمل کیا جائے گا اگر سمجھیں گے نہیں تو افلا یتدبرون القرآن کیا لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے امعلا قلوب اقفالوہ کیا دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اور آگے ایک دل خراش منظر ایک نقشہ فرماتے ہیں اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا کیا نقشہ ہوگا جب فرشتے ان لوگوں کی جو اہل ایمان نہیں ہیں جان نکالیں گے ان کے مو اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا راستہ اختیار کیا تھا اس لیے دنیا میں ان کے سارے نیک عامال بھی اکارت کر دیے جائیں گے اور آگے چل کے منافقین کا ذکر ہوا کہ کیا منافقوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا فرمائے کہ ہم چاہیں تو اسی دنیا میں ہی ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر کر دیں ہم چاہیں تو ان کے چہروں کو ایسا مسخ کر دیں کہ ہر دیکھنے والا ان کے چہرے سے پہچان لے کہ یہ منافق چلا آ رہا ہے لیکن ہم نے اس دنیا میں ستار العیوب ہونے کی وجہ سے پردہ رکھا ہوا ہے آخرت میں ہم یوں کریں گے کہیں گے اے مجرم لوگو آج تم الہدہ ہو جاؤ افمائے کہ اس دنیا میں ہم مؤمنوں اور منافقوں کو الگ الگ کرنے کے لیے تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے یہ زندگی یہ دنیا یہ امتحان کی جاہے زندگی امتحان کا موقع ہے اس میں ایسے ایسے امتحان اور ایسی ایسی آزمائشیں آتی چلی جائیں گی جس میں مؤمنین اپنے رویہ کی وجہ سے الگ ہو جائیں گے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ الگ چھٹکے ہو جائیں گے اور اسی سورہ میں یہ آخر میں حکم لیا گیا کہ دیکھو کمزوری مت دکھاؤ اور کمزوری کی وجہ سے میدان جہاد سے مت بھاگو اور اس کی وجہ سے سلحوں کی درخواستیں نہ کرتے پھرو اللہ تمہارے ساتھ ہے تم ہی غالب ہوں گے افمائے یہ دنیا یہ مطاع عارضی ہے اس کے جہاں سے میں نہ ہو اور اس عارضی مطاع کی وجہ سے تم جہاد سے انفاق فی سبیل اللہ سے محروم نہ رہو اس کے بعد سورہ الفتح ہے اور جس میں حضور کو ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کی ہر کوتا ہی سے افو درگزر کر دیا ہے آپ کیلئے ایک کھلی عبدی عزلی معافی کا اعلان کر دیا ہے اور آپ کو فتح مبین عطا فرما دیا سلح حدیبیہ جو دیکھنے میں شکست نظر آتی ہے شرائط ایسی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ بہت دبکے کی ہیں فَمَاِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِین اب عزیزانِ قرآن میں ایک بات ذہن میں رہے کہ تاریخ انسانیت میں ذہین ترین لوگ وہ ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے اور ذہین ترین لوگ بیچارے پریشان ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں بہت بڑی شکست ہو گئی اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے فتح مبین ہو گئی حضرت عمر فاروق پریشان ہو کہ وہ صدیق سے کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے کہ یہ فتح مبین ہو سکتی ہے وہ صدیق کہتے ہیں کہ اگر حضور نے کچھ کیا ہے تو سوچ کے ہی کیا ہوگا اللہ کے حکم سے ہی کیا ہوگا عمر فاروق ذرا انتظار کرو تم خود ہی پتا چل جائے گا اور ذرا سے انتظار کے بعد عمر فاروق کو کیا پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ وہ شرائط جو دب کے مان لی گئی تھی وہی شرائط فتح مبین تھی یہ ہوتی ہے نبوت افمائے آئے پیغمبر ہم نے آپ کو شہادت دینے والا بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے انہا ارسلناک شاہدن و مبشرن و نذیغا و داعیاں الاللہ بیزنہی و سراجن منیغا اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا اور سراجن منیغ بنا کے آپ کو بھیجا ہے عزیز آنگرامی ایک آراز کی بات بتا دوں بعض لوگوں کو نات گوئی کا اور نات خانی کا بہت زوق ہوتا ہے بہت اچھا بہت حسین زوق ہے بس ایک آراز کی بات بتا دوں جس کو یہ زوق ہو وہ قرآن پڑھ لیا کرے اس لیے کہ قرآن مجید سے اچھی نات مجھے کہیں نظر نہیں آئی اگر کہیں نظر آئی ہو تو مجھے بتا دے میں پڑھتا ہوں میں اس کو بھی ناکیا کلام سمجھتا ہوں جو سورہ انشراح میں ہے علم نشرح لکا صدرک ووضعنا انکا وجرک اللذی انکا دہرک ورفعنا لکا ذکرک اور یہ بینات ہے انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الیلاللہ بیزنہی وصیراج مدیرا اور نات سنا دوں لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیدتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْحَرِيمِ یہ ذوق کی بات ہے جس خوبصورتی سے اللہ تعالی نے حضور کی شان بیان کی ہے بندے کے بس میں کہاں ہے چھیلی غالب نے کہا غالب سنائے خاجہ بیزدہ گزاشتے ہیں کہوں ذات پاک مرتبہ دانِ محمد ہست اور اس شیر کا ایک ترجمہ میرے ذہن میں یوں ایک مرتبہ اترا کہ کچھ لمحے مجھے یا رب تو اپنی زبان دے سیرت تو بیان کرلو سرکارِ دوالم کی قرآنِ مجید میں کہیں کہیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اس قدر پیارے انداز میں ہے کہ طبیعت وجہ کرنے لگتی ہے لیکن بشاہ اللہ ہمارے اقبال نے کہا کہ یہ ہماری بدنصیبی کی بات ہے کہ اراقی کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں وجب تاریخ ہو جاتا ہے اور جب قرآنِ مجید پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو جوں بھی نہیں رینگتی اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن رزاق ہم پیدا نہیں کر پائے سورہ الفتح میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ رَبِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْبِنِينَ اِرْ يُبَائِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَا اب بات یہ ہے کہ چودہ سو صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں جہاد کی بیعت کر رہے ہیں جان دینے کا عہد کر رہے ہیں لیکھ دخت کے نیزے بیٹھے ہوئے اور یہ منظر اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا لگا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مومنین سے رازی ہو گیا تمام صحابہ سے پچھ چودہ سو کی چودہ سو رضی اللہ عن المومنین ان سب پہ رازی ہونک اللہ نے سرٹیفکیٹ دے لیا اِذْ يُبَائِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَا جب وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے اے نبی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے اور اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے کیا جذبہ ہے کیا عشق رسول ہے کیا جہاد اور شہادت کی تڑپ ہے اللہ کو ان کی نیتوں کے ان کے جذبے کا علم تھا اور یہی ہو جائے کہ ان کو اللہ نے دلوں کا سکون اور فوری کامیابی عطا فرمائی اسی سورہ الفتح میں کامیابی کا مجتع بھی سنا دیا فرمایا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دنیا بھر کے دینوں پر اسلام کو غالب کر دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھ کافروں پر سخت ہیں اور آپ اس میں رحیم و کریم ہیں آپ کے ساتھ ہی اب یہ حضور کے صحابہ کی تعریف کی جا رہی ہے ان کی تعریف فرمائی دا رہی ہے کہ یہ آپس میں رحیم و کریم ہیں کفار پر سخت ہیں سجدہ کرنے والے ہیں رکوع کرنے والے ہیں اللہ کی رضا جوئی کرنے والے ہیں ان کی چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ کرنے والے اللہ کے حضور جھکنے والے لوگ ہیں اللہ ان کی بدولت اسلام کی کھیٹی کو سر سبز کر رہا ہے اور کافروں کے جلنے کا سامان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ مغفرت اور بڑے قرقہ وعدہ کا دکھا ہے عزیزانی کرامی اس کے بعد سورہ الحجرات ہے اور سورہ الحجرات میں ہمیں سماجی زندگی کے آداب انتہائی خوبصورتی سے بیان کر دیئے گئے سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کا عدب بیان کیا کہ دیکھو ان پیش قدمی نہ کرو آلاز کو پست رکھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں گفتگو نہ کرو جیسے تم عام لوگ ہو یا آپ اس میں ایک دوسری سے کیا کرتے ہو حضور کو کنروں سے باہر کھڑے ہو کے پکارا نہ کرو انتظار کیا کرو جب وہ آ جائیں تو پیش ہو جائے کرو ہاں دیکھو اگر کوئی شخص خبر لے کے آئے تو فوراں جھٹ سے مان نہ لیا کرو تحقیق کیا کرو ہاں مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو ان کی مسالحت کی کرا دیا کرو اور اگر ایک گروہ زد پر جمد آئے زیادتی کرنے پر تل جائے تو سارے میکے اس کی زیادتی کا قلعہ کمہ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑائے گا تانے نہ دیا کرو اور بدگمانی نہ کیا کرو بدگمانی کرو گے تو تجسس کرو گے تجسس کرو گے تو عیب سامنے آئیں گے عیب دیکھو گے تو پھر غیبت کرو گے اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت آنا اسی لیے ان سب باتوں کو اکٹھے روک دیا گیا سوئے زن نہیں کرنی تجسس نہیں کرنا غیبت نہیں کرنی اور فرمایا قَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِمْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ دیہا کی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو ہاں تم یوں کہو اَسْلَمْنَا ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر لی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں اچھی طرح سے داخل نہیں ہوا معلوم ہوا کہ اطاعت قبول کرنے کے بعد اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد مسلمان کہلوان کے بعد بھی کچھ درجے ہیں ایمان کے کچھ نہیں بہت سے ہیں جو آہستہ آہستہ ترحیم انسان کو حاصل کرتے ہیں اور وہ قرآن مجید کی تلاعات سے قرآن کے سہم فرم اور یہاں اس موقع حضور صحبت سے احراللہ کی صورت سے حاصل ہوتے ہیں اس کے بعد سورہ قاف ہے سورہ غریات ہے لیکن میں وقت کہاں سے لوں وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَرَمِ اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما